اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو گراف والا چینکل جو اسٹیٹسٹیکس میں آتا ہے اور یہاں سے آپ کا ایک شورٹ میں سوال نکل آئے گا تو آپ نے چار گراف کی پیسرس کرنی ہے ہسٹوگرام، ویکوئنسی پولیگورن، پائی چارٹ اور ساتھ ہی ساتھ ملٹیپل بار ڈائیگرام تو میں چندی سے ہسٹوگرام بتاتا ہوں پھر پولیگورن اور پھر پائی ڈائیگرام بناتے دکھاتا ہوں اسٹوگرام کیلئے آپ کے پاس کلاس ہنٹرول آئی گی دیکھیں دو سے تین چار سے پاچھ اور آپ کے پاس فری کوئنسی آئی گی جب آپ کے پاس کلاس ہنٹرول اور فری کوئنسی آئی گی تو آپ نے ایک قرم بنانا ہے کلاس باؤنڈری کا کس کا بنانا ہے؟ باؤنڈری کیسے بنتی ہے؟ اس طرح مرین موڈ میں نکالتے ہیں کہ یہاں سے آدھا یعنی کہ 0.5 مائنس کر رہا ہے اور یہاں پہ 0.5 پلس کر رہا ہے تو 1.5 اور 3 میں بلس کیا تو 3.5 اسی طرح سے 4 میں سے مائنس کیا تو 3.5 اور 5 میں بلس کیا تو 5.5 اب آپ نے یہاں پہ ایک سیکس کے ہوگا ہے باؤنڈری رکھیں جیسے ہی باؤنڈری کیا تو 1.5 یہ رکھیں آپ نے تھوڑا گیت دے کے سکیل کا ایکول گیت دینا پھر 1.5 پھر 3.5 پھر 5.5 اس طرح چلنا ہے جس لیکھ 7 1.5 3.5 5.5 7.5 9.5 اور یہاں پہ آپ نے رکھنا ہے وائیکس اس کے اپنے فریونٹس اب یہاں پہ آپ نے اپنے دماغ میں کوشش کرنا ہے کہ اس طرح سے سکیننگ کریں کہ بلکل سیکوئنس ہے آپ کا تیبل بیٹھے کہ جیسے یہاں پہ تو آسان ہے ایک چھوٹا نمبر اور میقسیمم نمبر پانچ ہے تو آپ نے ایک دو Тین چار پانچ ہے اگر یہاں پہ سوال دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ MINIMUM نمبر دو اور میقسیمم نمبر بارہ ہے آپ نے دو کٹیبل چلا ہے دو چار چھے پانس دو اسی طرح سے اگر ایک اور سوال دکھاتا ہوں جسے یہاں پہ دیکھیں minimum نمبر ایک ہے اور میقسیمم نمبر بارہ ہے تو آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ سکیلنگ میں دو کا ٹیبل چلا گیا یا تین کا ٹیبل چلا گیا جو آپ کو آسان ہے اسی طرح سے آپ نے ٹیبل چلانے ہوتا ہے تو یہ خیال لکھیں کہ اگر منیمم اور میکسیمم نمبر تاکہ آپ کی سکیلنگ ٹھیک سے دیکھیں اب یہ بنے گا کیسے ہسٹوگرام 1.5 سے 3.5 تو پہلا جو 1.5 سے 3.5 سے آپ کی فریکنسی کے 1 ہے آپ نے 1.5 سے 3.5 تک 1 کی فریکنسی تک آپ نے سکیل کر دیا 3.5 سے 5.5 تک 3 ہے 3.5 سے 5.5 تک کہا تک جانا ہے یہ 3 تک جانا ہے اسی طرح سے 5.5 اور 7.5 تک 5 تک جانا ہے ٹھیک ہے 7.5 سے 9.5 تک 4 ہے تو آج 7.5 سے 9.5 تک 4 تک گیا 4 چلا گیا اسی طرح سے 2 ہے تو اب 2 تک ہے اچھا بسی کلیے موڈ کا گراف ہوتا تو اگر موڈ مانگے بھی نہ کہ آپ نے تو سب سے بڑی بڑا بار ہے اس طرح سے اس کو کروس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کروس کیا اور پھر اس کیل سے آپ نے نیچے تک دیکھنا ہے کہ یہاں پہ جو نمبر آرہا ہے 7 آرہا ہوگا تو موڈ آپ کا 7 کے بارے تو یہ یاد رکھئے گا کہ موڈ اسٹوگرام میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اسی یہ ہو گیا اسٹوگرام ٹھیک ہے اب ہم آتے آگے چلتے ہیں جس اگزامپل کے طور پر یہ وہ اسٹوگرام دیکھیں کہ آپ کے پاس نمبر دیئے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ نمبر دیئے ہیں دس 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 سیم سیم نمبر ہے تو دیاریز نو نیٹ کے ہم باؤنڈری بنائیں باؤنڈری تب بنتی ہے جب انٹرول الگ الگ ہو جیسے تین کے بعد چار سے سٹارڈ ہوگی یہاں پہ دس کے بعد دس سے سٹارڈ ہوگی تو دیاریز نو نیٹ کہ ہم کلاس باؤنڈری بنائیں اب جس آپ نے پلوٹ کرنا دس سے لے کے زیرو سے لے کے دس تک زیرو سے لے کے دس تک کیا فریکنٹسی تھی دو زیرو سے لے کے دس تک دو فریکنٹسی دس سے لے کے بیس تک بارہ دس سے لے کے بیس تک سب سے بڑا ڈائیگم بار اس طرح اس کو کر 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 کھ کر سمجھ آیا ہوگا ہسٹوگرام اب ہم جاتے ہیں پولیگون اچھا فریقوئنسی پولیگون بیسی کلی میٹ پوائنٹ آپ اس کے لیے نکالتے کیا نکالتے ہسٹوگرام میں باؤنڈری بناتے یاد رکھنا ہسٹوگرام کے لیے ہم کلاس باؤنڈری بنایں اور فریقوئنسی پولیگون کے لیے ہم میٹ پوائنٹ نکالیں یہ دو پوائنٹ یاد رکھیں فریقوئنسی پولیگون کے لیے ہم میٹ پوائنٹ نکالیں ہسٹوگرام کے لیے کیا بناتے ہسٹوگرام کے لیے جو کولم چاہیے ہوتا ہے باؤنڈری چاہیے ہوتا ہے اور سریکوئنسی پولیگون کے لیے جو کولم چاہیے ہوتا ہے وہ میٹ پوائنٹ چاہیے باؤنڈری تو نکالنا آتی میٹ پوائنٹ دیکھیں آپ کے پاس انٹرول ہوگا آپ نے دونوں انٹرول کو پلس کیا دو سے ڈیوائیڈ پانچ دونوں انٹرول کو پلس کیا دو سے دو کا مطلب میٹ پوائنٹ یہاں تک سمجھ آیا اب یہ میریمم نمبر ایک میکسیم نمبر دس تو ہم دو کا ٹیبل چلا سکتا دیکھیں اپنے دو چار چھ آر دس یہ بڑا آسان ہے سمپل جب میٹ پوائنٹ پانچ تھا اچھا ی ایکس کے اوپر اپنے سیکوینس چلانے پانچ سے پہلے تین بھی رکھنا تین پانچ سات نو یا ایک پیٹرن چلتا پورا ایکس میں یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی داؤ دیں تین پانچ سات نو گیارہ تیرہ اور سوال ایک سر تین تو نہیں تھا آپ نے کیوں ڈالا تو پانچ سے پہلے بھی دو نمبر مائنس کریں اور تیرہ کے بعد دو نمبر پلس کریں یہ پولی گون میں کرتے تاکہ وہ پوائنٹ سے پوائنٹ مائچ ہو چلیں سر جب میٹ پوائنٹ پانچ تھا تو دو تھی اور سات پہ کتنا تھا چھے تھا اب ادھر دیکھیں جب میٹ پوائنٹ سے پوائنٹ سکیل سے ملائے اور اس کے پاس پوائنٹ ہے یہ آپ نے اس پوائنٹ جو آپ کو میں کہا پاس سے پیلے بھی دو ہسٹوگرام کی چاہ ہسٹوگرام تو آتا ہے جب آپ کی 4.5 سے 9.5 boundary تھی تو آپ کی frequency کتنی تھی پیٹا 4.5 سے 9.5 تھی frequency 3 تھی 9.5 سے 14.5 تک 7 تھی تو آپ نے 7 تک لیا 14.5 سے 19.5 تک 12 تھی تو آپ نے 12 تک لیا صحیح اب یہاں پہ اسکیل دیکھ ایک دو تین چار پانچ چھے کا چل رہے آپ چاہو تو منیمم نمبر دو ہے ایک اور منیمم نمبر بارہ ہے آپ دو کا بھی چلا سکتے آپ تین کا بھی چلا سکتے جو آپ کو 3 چلا تو 3 6 9 اور 12 اگر 2 کا چلا میں نے یہاں پہ دو رکھا اور چار رکھا تو اللہ کے بندے دو اور تین کے درمیان کیا دو اور چار کے درمیان تین ہوگا تو پھر یہ دماغ سے بنا لینا کہ بھئی دو اور چار کے درمیان تین ہے تو یہاں پھر میڈ پوائنٹ پھر تین ہوگا تو اس طرح کرنے تو آپ کا پولیگون بھی ساتھ بن دیا کیونکہ پولیگون میڈ پوائنٹ کا ہوتا ہے اور لاسٹ میں یہاں سے پوائنٹ سے اس کے لیے سے کیجھ کے یہاں تک ملا تو اب آپ کو سمجھ آیا ہے کہ ہسٹوگرام بھی آجائے اور پولیگون بھی آئے تھا ہم کیسے بناتے ہوں اب ہم نائٹی 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 سیون اور نائٹی 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 ایٹھ کا ڈیٹا دیا ہوا ہے اور فرس سیکنڈ ٹھرڈ ڈیویجن کا ڈیٹا ہے اب یہاں پہ بھی آپ نے مینیمم نمبر دیکھا آٹھ ہے اور میکسیمم نمبر دیکھا بستیس ہے تو آپ نے 48 ہے آپ نے یہاں پہ دیکھیں دس کٹے بھی چلا دیا دس بیس ایس چالی پچاس ٹھیک ہے تو آپ نے yx اس کے اوپر یہ چلا دیا اور یہاں پہ آپ پہ یہ رن جی نائٹی 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 سکس نائٹی نائٹی سیون نائٹی نائٹی ایٹ اب نائٹی نائٹی سکس میں فرس ڈیویجن والے کتنے تھے بیٹا آٹ اب دیکھو یہ دس ہے نائٹ سکس نائٹ ہوگئے یہاں تو آپ نے آٹ تک بار لئے سیکن ڈیویجن والے اٹھارہ بیس سکیل بناوگے تو کوشش کرنا اس طرح سے بناو کہ آپ کو پوائنٹ نکالنے میں آس آس آگ آگ ٹوئنٹی ایٹ تھرڈ پڑھے تو تھرڈ پر ٹوئنٹی ایسی طرح سے 99 بیس سیون کے بار بنا دی کہ دس تھا تو دس تک لیا آپ نے سیکن ڈیویجن والے 20 تک لیا اور تھرڈ ڈیویجن والے 32 تک لیا اب پتہ کسے چلے گا کون سا فرس سیکن سیکن دی تو فرس والے کو میں نے یہ کلر کیا سیکن والے کو میں نے یہ کلر کیا اور تھرڈ والے کو میں نے یہ کلر کیا اسی طرح سے دیکھو جیویجن جیویجن جرمنی اور فرانس اس کا برث ریت اور دی ریت دی ریت ریت آپ نے کہا کہ منیم نمبر میرا دس ہے اور میکسیمم نمبر 32 تو آپ نے دس دس کا ٹیب چلا دیا اب یہاں پہ تین کنٹری ہیں جیویجن جرمنی اور فرانس آپ نے جیویجن رکھا جرمنی رکھا اور فرانس رکھا جیویجن میں برث ریت 32 ہے اور جیویجن نائنٹین ہے جیویجن جیویجن میں برث ریت یہ ہو گیا بلٹیپل بارڈ آئند اب ہم آتے ہیں مین پائی چارٹ جو کے اقزام میں زیادہ آگا ہے پائی چارٹ کے لیے ایک سوال ہے آپ کے پاس آئیٹم اور ایکسپینڈیچر دیا ہوئے جیسے فوڈ کے اوپر بارہ سوال پہ خرچ کر رہے ہاؤس رین پہ ہزار کلو تین پہ پہ سو ریجوکیشن پہ تین سو ٹوٹل آپ کے پاس تین ہزار ہیں اور آپ اس طرح سے خرچ کر اس میں فائی سوال آیا کہ ایکسیڈنٹ کے اوپر آگیا بائیک ایکسیڈنٹ اتنے کار ایکسیڈنٹ اتنے پائی ڈائیگرام ایک سرکل میں آپ ایریہ بتاتے ہو کہ کس کتنا ایریہ ہے جیسے یہاں پہ میں نکال کے دکھاتا ہوا تو سر یہ تو سوال آگیا آپ نے کیا کرنا ہے آپ ایٹم اور ایکسپنڈیچر کا لکھا اس کے پاس آپ اپنے بارہ سو یعنی فوڈ پہ آپ بارہ سو خرچ کرنے تین ہزار میں سے تو بارہ سو کو تین ہزار سے ہزار سے دیوائید کیا ملٹی بارہ بارہ تین سو کو تین ہزار سے دیوائید کیا ملٹی بارہ 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 یہ آپ کے پاس انگل آتے رہے ٹھیکے بیٹا پھر آپ نے دیکھے یہ پائی ڈائیگرام بنانے کا طریقہ دیں کشش کرنا کہ آپ اپنے پرکار کو میٹ پوائنٹ سے دی کتنا جہاں تک دی کا ہاف ہو گئے اتنا آن کریں تاکہ آپ کے سرکل صحیح بنے اور آپ کے انگل میں کوئی مسئلہ نہ ہو یہ آپ نے سرکل بنایا ٹھیکے یہ آپ سرکل بن گیا اب آپ پوائنٹ کے اوپر جہاں پہ آپ پوائنٹ کچھا تھا یہ پوائنٹ یہ دی آپ نے رکھا ٹھیکے دی آپ نے رکھا میٹ پہ اب نیچے کرنا دی آپ نے رکھا میٹ پہ اب ذرا دیکھو آپ نے دیکھنا یہ نیچے اوپر نہیں دیکھنا نیچے والے دیکھنا نمبر یہ نمبر دیکھا دیکھا دس بیس تیس چالیس پچاس ساٹ سکتر نمبر سو ایک سو دس ایک سو دی ایک سو چاریس ایک سو پچاس مجھے 144 تک جانا ہے تو 140 میڑے 145 تھوڑا سا کم کیا ہم نے ایک پوائنٹ تو یہ 144 آگیا پھر ہم نے کیا کیا یہ اینگل 144 کا بنا دیا یہ تک کوئی issue نہیں ہوگا پھر ہم نے کیا کیا دوسرا انگل ہے بیٹا 144 کے بات 120 یاد رکھ اب دیکھو میں کیسے بنا اب آپ نے اپنے ریجیسٹر یا اپنی کوپی کو ایک نام میں اس طرح سے گمائیا ٹھیک ہے اور آپ نے پوائنٹ یہاں پہ آگیا ٹھیک آپ نے گمائیا یہ آپ کا انگل بنا کو جہاں پہ انگل کلوز ہوا تھا اس کے بات ڈ رکھ آپ نے اور 120 تک جانا ہے 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 یہ 120 ہے یہ آپ 120 کی لائن میں پوائنٹ کی ہوئی اور یہ آپ کا انگل بن گیا 120 کا اس کو اس پوائنٹ سے ڈلا دیا اب آپ نے کوپی اور کمائیں اس سرہ پوری کمائیں اور پھر جو انگل چھوڑا ہے وہاں پہ آکے آپ نے دوبارہ ڈ رکھا اور آپ نے دوسرا انگل ہے کتاب میں کون سا ہے 120 کے پاس انگل 60 کا اب آپ نے 60 اس نیچے دیکھنا ہے 10 20 30 40 50 70 70 70 اب یہ آپ انگل بن گیا یہ چوتھا انگل بن گیا اب last انگل 36 اب last ہے نا تو last خود بخود بناوا ہوگا جب آپ چیک کرو کہ یہاں پہ d رکھو گیا ٹھیک جیسے ہی میں نے d رکھی تو 10 20 ثقری بن دیکھئے آپ طریقے کے ساتھ یہ 10 20 30 ثقری بن پوائنٹ آپ نے mid کے اوپر رکھا پوائنٹ اور scaling یہ نیچے سے کرنی تو آپ نے پیلا angle 144 کا بنایا پھر آپ نے کوپی کو فولد کیا پھر جہاں پہ angle ختم باتا ہے یہاں پہ d کو رکھا اب d کو رکھنے کے بعد اپنے 120 کا angle بنایا یہ بنایا 120 کا پھر آپ نے یہاں پر سائیڈ میں اس طرح جیسے فود ہے house rent ہے ٹھیک ہے clothing ہے آپ نے یہ لکھا اور اس کو آپ نے coloring کر دی جیسے پانچ چھے color لے کے جانا آپ ساتھ coloring کر دینا الکا الکا shade کر دینا اور بتا دینا اور یہاں پہ جیسے لکھ دیا food جیسے ہاں لکھاوے دیکھیں یہ coloring کی ہے اور انہیں shade کیا food ڈیوکیشن clothing اور house رائع یہ آپ کا diagram بہت سوال ہوگیا سفر امید آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور بہتر دگے تو اپنے circle مجھر شیئر کیجئے در جو جاتے در جو